جمعیت علماء اسلام فے نے پلین اے اور پلین بی کے بعد پلین سی کا اعلان کر دیا ہے پلین سی کے تحت ملک بھر کے اضلاع میں جلسوں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ احتجاجی ریالیم بھی نکالی جائیں گی جمعیت علماء اسلام فے نے پلین اے کے بعد پلین بی پر عمل درامت روکتے ہوئے ملک بھر سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جے یو ای ف اے کے مرکزی رہنما اکرم خان دورانی نے ملک بھر سے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چار نکات کا حصول ہمارا نصب علیہن ہے حکومت بکھراہٹ کا شکار ہے عمران خان اب گھر جائیں اکرم دورانی نے مزید کہا کہ عوامی مشکلات کے پیش نظر اب سڑکیں اور شراحیں بند نہیں کی جائیں گی بلکہ اب ظلعی سطح پر جلسے ہوں گے جس میں حکمرانوں کو بے نکاب کریں گے اکرم دورانی کا کہنا تھا کہ رہبر کمیٹی نے حکومت پر دباو بڑھانے کے لیے پولیسی مرتب کرنے کے لیے فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دی ہے اپوزیشن کے مشترکہ جلسوں کا پلانٹ جاری کر دیا جائے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جے جو آئی ف اے کے مرکزی رہنما حافظ حسین احمد کا کہنا تھا کہ ہم نے اتجاجی تحریک سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے جس کے نتائج آئندہ چند روز میں سامنے آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو جس طرح اکسریہ سے نوازا گیا تھا اس پر ہمیں شکوہ تھا جس کا جواب شکوہ آنے کے بعد ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں الیکشن میں جالی طریقے سے منڈٹ دیا گیا جو ہمیں تسلیم نہیں جے جو آئی ف اے رہنما نے کہا کہ مذاکرات پر بنائی گئی حکومتی کمیٹیاں ناکام ہوئیں چوتھی برادران کی جو کمیٹری تھی اس کے سپانسر وہ نہیں تھے جو پہلی کمیٹریوں کے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پشپناہ کہتے ہیں مولانا ہاتھ ہلکا رکھیں انہیں موقع دیں یہ ہمیں مٹھی بار لوگ کہتے ہیں لیکن انہیں جمعہ غفیر دیکھ کر بھی شرم نہیں آئے موجودہ دور حکومت میں تمام طبقات کے لوگ ہی سراپا احتجاز ہیں انہوں نے کہا کہ اب تو ایمکیو ایم مسلملی کواف اور جی ڈی اے کے بھی ویانات آنا شروع ہو گئے ہیں جلد ہی امران خان کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی